بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شف کتاب کی خدمت میں حاضر ہوں خبر یہ ہے کہ وزیراعظم کی کلاس ہوئی ہے ٹکا کے کلاس جس کو کہتے ہیں اور وزیراعظم صاحب کو میں اگر چونکہ ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں تو مجھے تھوڑی سی چرم آری یہ بات کہتے ہوئے کہ وزیراعظم وہ جیسا تیسا ہے جیسا تیسا بھی ہے وہ ہے تو منتخف وزیراعظم حالانکہ کچھ لوگوں کا اتراز ہے اس پر اس کو منتخف وزیراعظم کہنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب منتخف نہیں ہے وہ چنیدہ ہیں جس کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ والی بات کہی تھی بلاول بھٹو نے وہ بھی ایک پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ہن تسلیت آنو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے صورتحال یا جو خبر ہے کہ کلاس کیوں ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے جوش خطابت میں آ کے کہہ دیا کہ جی کہ پانچ تاریخ کو کہ یوم کشمیر کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے کوٹلی میں کہ ہم کشمیریوں کو تیسری آپشن بھی دیتے ہیں اور وہ تیسری آپشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر چاہیں تو پاکستان میں سے علیدہ اور بھارت سے علیدہ انڈیپیڈنٹ رہ لیں تو جب یہ والی بات ہوئی تو بڑا ایک کہلیں کہ کشمیریوں میں اور پاکستان کے جو دیگر جو پولٹیکل کہلیں کہ شخصیات ہیں وہ اور جو کنسرنس کوارٹرز ہیں وہاں پہ بھی یہ والی بات جو ہے وہ بڑی شدت سے محسوس کی گئی کہ وزیراعظم صاحب نے یہ کیا مطلب وہ لوس کینن ثابت ہو رہے ہیں کہ جب جو موں میں آتا ہے جو دل کرتا ہے وہ بول دیتے ہیں یہ وزیراعظم اس طرح نہیں کر سکتا یہ دنیا کی ریاست کا اور حکومت کا کوئی بھی سربراہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا جو اس کی ریاست کی stated policy یا تو ہو نا کہ آپ بہت بڑے انقلابی ہیں آپ نے ووٹ لیے ہیں مطلب اتنے ووٹ لیے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کا اختیار مل گیا کہ آپ جو چاہیں آپ اپنے موں سے کہیں اور وہ اس پر عمل کر دیں تو ہے آپ کی مخلوط حکومت اور یعنی بہت زیادہ ووٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پوری قوم کا ایک کہہ لیں کہ وہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ یار کہ میں اتنے نواز شریف کا ہیوی منڈیٹ یاد ہے نا تو پاکستان میں تو وہ ہیوی منڈیٹ بھی نہیں چل سکا انہوں نے اس ہیوی منڈیٹ کے چکر میں کچھ اوپر نیچے کام اس طرح کی کرنے کی کوشش کی ایون کہ انہوں نے واجبائی صاحب کو بلایا اسی ہیوی منڈیٹ کے انشاء تھا نا تو لیکن وہ ریاست نے رسپانڈ کیا اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ جو ہمارے گارڈ آف آنرز جو تھا وہ پھر دیا تھا ائر فورس نے دیا تھا یعنی پاکستان کی جو برری فوج ہے اس نے وہاں پہ وزیر اعظم واجبائی کو گارڈ آف آنر نہیں دیا تھا تو یہ ہیوی منڈیٹ کے نشے میں وہ کرتے ہیں پائنٹ ٹاڈے کلتے ہو بھی نہیں ہے گا عمران خان صاحب جو ہیں تو وہ کھڑے ہوکے پاکستان کی ریاست کی سٹیٹڈ پالیسی جو ستر سال ہم وکیل کلیان ڈالی رکھی یا ہم جس پہ اڑے رہے جس پہ ہم رکے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہوگا تو اس کو چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کی کشمیر نے ازاد ہونا تھے فوج ہے مطلب بکھرہ لیڈر مانے جام دیتا ہے سادہ الفاظ میں تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ بلاول بھٹو ذرداری نے یہ والی بات کہی اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ یہ بات اگر ہم نے کی ہوتی تو اب تک ریاست پاکستان کے مختلف اداروں سے اور مختلف ٹی وی کے انکر جو بھونپو ہیں پاکستان کے مختلف کواٹرز کے مختلف ونگز کے تو انہوں نے جناب شور ڈال دینا تھا غدار غدار اے پپلی آئی غدار نے یہ بینظیر بھی غدار تھی یہ بلاول بھٹو کا خون کے اندر جو ہے وہ غداروں کیا خون دوڑ رہا ہے وہ اس کی نص نص میں خون دوڑ رہا ہے غداروں کا اس طرح کی انہوں نے باتیں کرنی تھی اور بلاول بھٹو صاحب نے اتنی کھل کے بات تو نہیں کی انہوں نے اشارتہ نہیں کہا کہ ہم کرے تو سالہ کریکٹر ڈیلا ہے مطلب یہ کہ آپ کا بندہ جو چاہے مطلب وہ کہہ دے کہ جناب کے اس کے جو وزراء شزراء ہیں وہ جاک اسرائیل کا بھی دورہ کر رہے ہیں تو کوئی گال نہیں وہ کہہ دے کہ جی کہ مودی کا جیتنا بہت ضروری ہے تو کوئی گال نہیں اور دوسرا بندہ جو ہے وہ صرف مودی کے اوتھ پہ چلا جائے تو جناب اس کو کہہ دیں کہ یہ غدار ہے اس کے تو پتہ نہیں کیا کیا ہے انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریاست کی یہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب نے یہ شکوا کیا تھا کہ یار کہ یہ بات اگر ہمارے کسی موہ سے نکلی ہوتی جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں تو ہمیں فوراں ایک سرٹیفیکیٹ ایک تمغہ مل جانا تھا کہ غدار وطن ملت کا غدار قوم کا غدار تو انڈیا کا جنٹ تو پتہ نہیں کون کون سا اور پروگرام ہونے تھے بیٹھ کے یہ مشہر القمان صاحب نہیں مانے انہوں نے جناب کرنے سی پروگرام کہ یہ دیکھیں اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بلاول بھٹو زرداری انگلینڈ گئے تھے تو وہ جو ہارلے سٹریٹ ہے وہاں پہ جو میڈیکل انسٹیٹوٹ ہے اصل میں وہ میڈیکل انسٹیٹوٹ نہیں ہے وہ ایک راہ کا دفتر ہے وہاں پہ ایک سیفہوس ہے وہاں پہ بیٹھ کے ان کی ملاقات ہوئی تھی پھر یہ تاہ ہوا تھا کہ جناب کے چلیں ٹھیک ہے کشمی کا معاملہ ہم یوں کر لیتے ہیں یہ پلان ہے جس میں اسرائیل بھی انوالو ہے جس میں امریکہ بھی انوالو ہے اصل میں یہ حدو نصارہ کی سازش ہے اور بلاول بھٹو زرداریوں یا نوازشری وہ جنہیں بیان دیتا ہوں تھا اس طرح کا جو عمران خان صاحب نے دیا ہے تو جناب پھر کہنا تھا کہ یہ سارے کام تو وہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے سازش یہ پروگرام ہونے تھے تو خیر یہ نہیں ہوا اور یہ ان کا شکوا بجا ہے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ پاکستان کے ایک انتہائی اہم اسلام آباد کی قرب و جوار میں پائے جانے والے ایک پاکستان کے اہم اور بڑے دفتر سے جب وزیراعظم کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تو وہاں پہ کینٹیاں کھڑ گئیں انہوں نے کہا کہ یہ وزیراعظم سب کیا کر رہے ہیں یہ کس نے وہ جناب وزارت خارجہ کی کلاس لگی سب سے پہلے کہ وزیراعظم کو کسی نے بریف کیا تھا ان کو کسی نے سمجھایا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا ان کو کسی نے بریف کیا تھا کہ پاکستان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں پاکستان کا جو فارمل سٹینڈ ہے وہ کیا ہے اسٹیٹڈ جو پالسی ہے وہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہر چیز سمجھائی ہوئی ہے لکھ کے دی ہوئی ہے ایک ایک پوائنٹ لکھ کے دیا ہوئے لیکن وہ فائل پڑھیں گے تو پھر ہے وہ پتہ نہیں کس نشے میں ہوتے ہیں کہ ان کو کس اقتدار کا نشہ ہے یا ہمیں تو سر سامنے کوئی پتہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا آرڈر آیا کہ چلو اس کی تردید جاری کو تردید سامنے آئی اور پھر انہوں نے مطلب یہ کتنی شرم والی بات ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم جو ہے وہ ایک بیان دے اور پاکستان کی اسی کی ایک وزارت کا جو ونگ ہے یہ وہ جناب وہ کہے آکے کہ جناب نہیں وزیراعظم صاحب جو رہے نہ بالفاظے دیگر کے وزیراعظم صاحب کے غلط کہہ رہے ہیں میں بڑی تہذیب اور تمیز سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اگین میں ایک ڈیموکریٹ آدمی اور میں وزیراعظم کی اتنی بستی نہیں کر سکتا جتنی بستی پاکستان کے ان لوگ یہ لوگ کرتے ہیں اور جو مطلب ان کے جو ماتاہت ہوتے ہیں یا جو وزارت خارجانے جو یا وہاں پہ جو سکت محول تھا وہ کیا مطلب وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا طرف طرف لے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیے جا رہے تھے اور مطلب اچھے الفاظ میں وزیراعظم کو یاد نہیں کیا جا رہا تھا کوئی اچھی زبان یا اچھے الفاظ ان کے لیے ان کے ہاں استعمال نہیں ہوئے تو پھر کیونکہ بستی بڑی ہوئی اسی جب آپ کو کوئی بندہ بٹھا اور پتا ہو گئے یار کہ میں انہوں ٹھیک گلنا دوسری ہے نا تو منہ جتیاں مار رہی ہیں گوھر میری جناب نوکری بھی گئی یا کم از کم میری فائل میں وہ کوئی ریڈ مارک آ جائے گا کہ یار یہ بندہ اہل نہیں ہے کہ وزیراعظم کو پراپرلی ٹیگل کر سکے وزیراعظم کو پراپرلی بریف کر سکے تو خیر وہ جب وزارت خارجہ نے تو یہ والی بات بتا دی انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ پاکستان آج بھی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی کشمیر کا جو حل ہے وہ چاہتا ہے اس سے باہر نہ ہم نے کچھ سوچا ہے نہ ہم سوچتے ہیں ہے وزیراعظم صاحب پتہ نہیں کس مولد اچھ کہا گے برحال تو پھر وزیراعظم صاحب کو بھی پیغام دیا گیا ظاہر ہے کہ پھر تہذیب اور تمیز کے دائرے میں اور ان کو کہا گیا کہ وزیراعظم صاحب مانا کہ آپ کی جو خطابت ہے آپ کے اندر بڑے جوش اور جذبہ ہے اور آپ بڑی اچھی فلبدی تقریر کر لیتے ہیں اور آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے کہ جی وہ کیونکہ یہ جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ جب نواز شریف یوں کاغذ لے کے پکڑ کے بیٹھ کے بات کرتا تھا اب ان پیڈوں کو اتنا پتا نہیں ہے یا ان کے پاس اتنی انفرمیشن نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ دیکھیں یہ ہمارا وزیراعظم ہے اور یہ امریکی صدر ہے امریکی صدر کے سامنے پرامٹر لگا ہوتا ہے امریکی صدر وہ جو کسی چوک میں بھی آگے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو وہ دور ایک بہت بلڈ پڑے پرامٹر لگے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ مطلقہ وزارت نے ویٹ کیا ہوتا ہے اور وہ سکرپٹڈ ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس وہ سولت موجود نہیں ہوتی وہاں پہ اگر وزیراعظم کاغذ بہت کے پڑ رہا ہے تو غلط کہنے سے تو بہتر ہے نا یا کہ آپ کی وزارت نیچے سے کہہ رہی ہے کہ ساڑھا وزیراعظم چغل ہے انہوں نہیں پتا ہے کہ کڑی گال کتے کرنی ہے لہٰذا انہوں نے جو بات کیا ہے وہ غلط کیا کٹ بستی ہے یا تو لہٰذا اس بزتی سے بچنے کے لیے اس انسلٹ سے بچنے کے لیے اگر کوئی وزیراعظم جو ہے وہ پڑی لکھی بات کرتا ہے تو کون سی قیامت آگی یہی ان کو ایک پائن ہیرو نہ پڑو خان صاحب بالفاظ دیگر یہ بتایا کہا گیا ان کو تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے اگر میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کنوں کہ پائن ایڈہ فنکار پر ندی لوڑ نہیں ہے گی آپ وہ جو ایشوز قومی سلامتی سے مطلق ایشوز ہیں جو پاکستان کی ریاست سے مطلق ایشوز ہیں وہ ان کے اوپر لکھی پڑی بات کیا کریں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نیچے دیکھ کے پڑھ کے بات کر لیں گے تو یا پھر ذرا ڈالا یہ بھی بات غلط ہوتی ہے کہ لکھ کے پڑھنے میں کیا حرج ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ انسلٹ ہوگی آپ کا امیج عوام میں خراب ہوگا کہ یہ بھی تو نواز شریف کی طرح پڑھتا ہے تو پائن وہ آگے نوٹس رکھ لیا کریں اور وہ کوئی سو طریقے ہوتے ہیں اس کو کرنے والے کے جناب کہ یوں کر کے دیکھیں آپ یوں کر کے بات کر لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بستی ہوئی ہے جناب سخت قسم کی کلاس ہوئی ہے اور مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ اتھے یوٹر نہیں چال سکتا یہ پاکستان یوٹر نہیں لے سکتا کشمیر کے جو سٹیٹڈ پالسی ہے اس کے اوپر ویسے تھے خان صاحب نے تو الحمدللہ یوٹرن کی لے وہ تو انہوں نے وہ کھوک کھاتے ڈال دیا ہے کشمیر کا مسئلہ جس کے وہ مشہیر بھی بنے تھے لیکن وہ ایک علیدہ سے بات ہے میں وزیراعظم کا جو ایک پرائیم منسٹرز سٹائل ہے ایک لائف سٹائل ہوتا ہے نا ایک پرائیم منسٹرز لائف سٹائل ہوتا ہے وہ جو انہوں نے ہیرو بننے کی کوشش کی ہیں چوڑے ہوگا ٹھو رہے ہیں کہ جناب وہ سنجدہ ٹائپ کے مول بنے شاہ رخان کے یوں پاکستان کا وزیراعظم بن گیا اور لارجر دن لائف کوئی چیز نہیں ہوتی وزارت عظمہ میں وزارت عظمہ بڑی وہ جس کو کہتے ہیں نا بڑی پرٹیکلر ہوتی ہے اور پرٹیکلر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور بڑا پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے وہاں پہ آپ ہیرو نہیں بن سکتے اور یہ وزیراعظم صاحب کو کل کنوے کیا کر دیا گیا تھا کہ یہ آپ نے غلط حرکت کی ہے وزیراعظم صاحب اس کا نقصان ہوتا ہے اور دیکھیں نا کڑی بستی ہے کہ آپ کی ایک وزارت آپ کے نیچے آپ کے متحد لوگ آپ کے جو سروس کے لوگ ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم صاحب سے غلطی ہوئی ہے وہ بس اہمی بول گئے ہیں اصل یہ بات ہے نہیں جو انہوں نے کہا ہے وہ ہے نہیں تو یہ آئندہ سے اس قسم کی جو انسلٹنگ جو صورتحال ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لکھی پڑی بات کر لیا کریں اور جو آپ کو بریف دیا جاتا ہے اسے باہر نہ جایا کریں ٹاڈی بہت میر پانی ورنہ کم خراب ہو جائے گا فیل وقت اتنا یہ پکی خبر آپ کو میں نے بتائیے کہ پاکستان کے وزیراعظم کی پاکستان کے ملازمین نے ٹکھاں کے بستی کی تھی فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ